السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ البقرہ آیت نمبر 49 محمدہ ونسلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری و اہلال اقدتم من لسانی یفکہ قولی رب زدنی علما و اذ نجیناکم من آل فرعونا یسومونکم سوالعذابی یزبحونا ابناکم و یستحیونا نساءکم و فی ذالکم بلا امی ربکم عظیم اے بنی اسرائیل یاد پھرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا تھا وہ تمہارے بیٹوں کو زباہ کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی اب یہاں اور ان آیات کے بعد میں بنی اسرائیل کی ہسٹری سے اللہ تعالیٰ نے وہ واقعات اٹھائے جو ان کا بچہ بچہ جانتا تھا تفصیل اللہ نے اتنی نہیں بتائی تھوڑا ہنٹس دیئے وہ واقعہ یاد کرو وہ واقعہ یاد کرو اور پھر آپ دیکھئے کہ جو نزول قرآن کے دور کے بنی اسرائیل تھے وہ ان واقعات کو ان چیزوں کو اپنے ماضی کو اپنے لیے سرمایہ فخر سمجھتے تھے گویا ان کے جو مظالم تھے نا اس زمانے کے بنی اسرائیل کے ہسٹری کے بنی اسرائیل کے یہ اس کو اون کرتے تھے یہ ان کو اپنے خاتے میں ڈالتے تھے اور قرآن نے بھی پھر اسی لیے یہ واقعات ان کو سنائے کہ جیسے ان کے اپنے واقعات یعنی قرآن نے ایسے مخاطب کیا وَإِذْنَجْجَئِنَاكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فیرون سے نجار دی تمہیں تمہیں تو سامنے کے لوگ تھے نا لیکن چونکہ انہوں نے اپنے فور فادر سے اپنے عباوش داد سے اپنا رشتہ جوڑا ہوا تھا مضبوطی کے ساتھ اور بڑا فخر تھا ان کو تو اللہ نے ایسے مخاطب کیا کہ تم یاد کرو ذرا وہ والے واقعات وہ گھڑیاں اصل میں یہاں سے ایک اور چیز جو ہمیں پتا چلتی ہے نا سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ انسان کو اپنے ماضی کے بارے میں کرٹیکل ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اگر ہمارے بزرگوں نے کوئی غلط کام کیا تو ہم اس کو کون کریں یا اس کو قابل فخر سمجھیں بلکہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوا کاش انہیں پتا چل جاتا کاش ایسا نہ ہوتا یعنی بجائے یہ کہ ہم فخر کریں ہمیں اس طرح کا رویہ خیار کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ انہوں نے نہیں کیا اللہ نے ان کے خاتے میں ڈالا یہ تو ہوا کیا تھا کہ یہ بہت زیادہ اللہ کے نافرمان تھے وجوہات ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھی اب ان کی جو ویلیو تھی ان کی جو عزت تھی ان کی قدر و قیمت لوگوں کے دلوں میں ختم ہوئی فیرون نے انہیں غلام بنایا ہوا تھا سخت قسم کی ان سے جبری مشکت بگار جسے کہتے ہیں وہ لیتا تھا انتہا درجے کا ظلم و ستم کرتا تھا پھر اسے فیرون جتنے بھی فیرون گزرے یعنی فیرون ان کے بادشاہوں کا لگ بھرایا انہیں تعمیرات کا بہت چھوک تھا بڑی بڑی مارتے بناتے تھے بلند و بالا اور ان سے خوب محنت مزدوری کا کام دیتے اور بدلے میں سمجھیں کہ پیاز روٹی کوئی ایک ٹائم دے دی اور کوئی اور سہولت نہیں کوئی اور پیسہ نہیں انتہائی قسم پرسی کی حالت تھی ان لوگوں کی ان کی حالت انتہا درجے کی یعنی پست تھی وہ غلاموں میں بھی بتر غلام تھے اب اس کے باوجود ان کی آبادی بہت بڑی تھی فیرون کو یہ خطرہ ہوا یعنی کہ جس زمانے کی ہم آباد پڑھنے جا رہے ہیں اس زمانے کے فیرون کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جو حکمران جماعت ہے الیج کلاس ہے وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں ان کے مقابلے میں اور ایسا نہ ہو کہ ایک ٹائم ایسا آئے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے کہ یہ ہمارا تختہ و لڑکے یہ ہماری گورنمنٹ قابل کر لیں یہ ہمارے ملک پہ قبضہ نہ کر لیں یعنی اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا پھر اس نے قانون بنایا کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہوں گے لڑکے ان سب کو قتل کر دیا جائے گا اور اگلے سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو زندہ چھوڑا جائے گا یعنی ایک سال والے لڑکے اس سال والے قتل ہوں گے اگلے سال والے زندہ پھر قتل پھر زندہ ایسے اس نے کوئی پالیسی بنا دیا قانون بنا دیا یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے اس زمانے میں قتل کے آرڈرز جاری ہو چکے تھیں اس سے اگلے سال حضرت حرون علیہ السلام پیدا ہوئے ان کو زندہ چھوڑ دیا گیا تھا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فیرون کی جو طاقت تھی ان کی جو پاور تھی ان کا جو ظلم و ستم تھا اللہ نے اسے ختم کرنا پھر بنی اسرائیل کو اللہ نے ازاد کرنا غلامی سے ان کو نکالنا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک خاص ایونٹ ہوئے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ان کے ذہن میں اللہ نے ڈالا انہوں نے ایک بھنگوڑے میں سے ٹوکری میں ان کو ڈالا ان کو پانی میں بہا دیا آگے جا کر فیرون اور اس کی بیوی جو تھی اس نے ان کو اٹھا لیا اور پھر ان کے دربار میں ہی ان کے شاہی محل میں ہی انہوں نے پرورش پائی یہ ہم سارا واقعہ جانتے ہیں کیونکہ سارا ارینجمنٹ اللہ نے خصوصاً کیا تھا کیوں کیا تھا میں نے ابھی آپ کو بتایا نمبر ون کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کی سلطنت کا خاتمہ ہونا تھا بنی اسرائیل کو نجات ملنی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس دربار میں رکھنا تھا تاکہ جا کر وہ الیٹ کلاس کو دیکھ سکیں ان کو جان سکیں پھر ان کی زبان ان کی ٹون میں ہی ان سے بات کر سکیں یہ اللہ کی حکمت اللہ کی مرضی تھی تو علیہ السلام یہاں پہ کیا کہتے ہیں وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ عَالِ فِرْاوْنَا ہم نے تمہیں یاد کرو وہ وقت فرعون کے لوگوں سے نجات دی يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَزَابُ وہ کیا کرتے تھے تمہیں سخت عذاب دیتے تھے سُوَ الْعَزَابُ کون سا عذاب؟ سخت عذاب جبری مشقت زلت رسوائی سب سے سب قسم کی عذاب اور ان سزاؤں میں اس عذاب میں سب سے بڑی سزا کیا تھی منیسرائیل کے لیے يَزَبِّهُونَ أَبْنَاكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاكُمْ یہ یعنی اور بھی بہت ساری چیزیں تھی لیکن یہ بھی بہت زیادہ تھا يَزَبِّهُونَ أَبْنَاكُمْ يَزَبِّهُونَ بیٹوں کو زبا کرنا اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک باپ کی شفقت ہے نا اس کو بھارا کے دیکھو بیٹے قتل کر دیے جا رہے ہیں تمہارے بیٹوں کو مارا جا رہا ہے يَزَبِّهُونَ أَبْنَاكُمْ غیرت جو ہے نا غیرت انسان جو بیٹیوں کے معاملے میں خواتین کے معاملے میں ہوتی ہے خاص طور پر بیٹیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ لفظ لے کر آئے یہاں کہ اپنی غیرت کو دیکھو کہ وہ مار رہے تھے ان کو برحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش سوال ہے کہ بنی اسرائیل پر اتنی آزمائشیں کیوں آ رہی تھیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس لیے پیچھے ہم پڑھ کر آئے اللہ نے ان کو خاص فضیلت دی تھی تمام جہانبانوں پر اللہ نے انہیں اپنی نعمت سے نوازا تھا کونسی نعمت ان کو انبیاء والا مقام اور مرتبہ دیا تھا وہ مشن وہ ذمہ داری ان کو سوپی گئی تھی لیکن انہوں نے اپنے اس مقام اور مرتبے کو بھلا دیا بالکل اگنور کر دیا جب انہوں نے اگنور کیا تو پھر اللہ کہتے ہیں ذالکم بلا امی ربکم عظیم یہ جو ازمائش آئی ایک تو یہ کہ بیٹیوں کو زندہ رکھنا اور بیٹوں کو قتل کر دینا اور باقی جبری مشکت باقی ذلت باقی رسوائی یہ بھی بہت بڑی ازمائش تھی اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ازمائشیں بھی باقی سزائیں بھی بہت بڑی تھی یہ قوم میں آپ کو بتا چکی اپنے زمانے کی ایسی قوم تھی نمائع قوم ممتاز قوم تھی جیسے آج کی امت محمدیہ یہ امت مسلمہ تھی اپنے زمانے کی لیکن چونکہ انہوں نے اپنے مقام و مرتبے کو بھلایا اس لیے سزا کی زادہ میں آگئیں ٹھیک آج مسلمانوں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی بحیثیت قوم کتنی زیادہ مصیبتیں آ رہی ہیں پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں کتنی تکلیفیں آ رہی ہیں تو ہمیں یہاں رکھ کر جو بات سیکھنی جاننی ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں اپنی اصلاح کریں ہم دیکھیں ہمیں کہاں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے پھر ہم یہ بھی کہتے رہتے ہیں ہر وقت کے فلان کی سازش فلان کی دشمنی ہر وقت کا رونا رو رہے ہوتے ہیں یاد رکھئے جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا جب تک ہم وہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک ہم مسلمانوں کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے ساتشیں بھی ہوں گی ذلتیں اور رسوائیاں بھی ہوں گی پریشانیاں بھی آئیں گی ازمائشیں بھی آئیں گی اللہ نے ہمیں ہم مسلمانوں کو اپنی کتاب کا امین بنایا ہے لیکن نہ ہم خود پڑھتے ہیں نہ ہم اسے دوسروں تک لے کر جاتے ہیں تو آپ بتائیے کہ پھر کون کرے گا یہ کام رشتے کریں گے آ کر یا کوئی اور مخلوق کرے گی کرنا تو ہم مسلمانوں نے آنا تو جب ہم بھلا بیٹھے تو ظاہری بات ہے کہ پھر اللہ کے عذاب کا پڑا مسلمانوں کے اوپر برسنا شروع ہو گیا لیکن افسوس اس بات پہ کہ آج ہمیں اس چیز کے کی طرف لانے کی بجائے یا ہم اس چیز کو سوچیں اور اپنے آپ کو ہم بہتر بنائیں ہم اپنی پلاننگ میں قرآن کو شامل کریں ہماری توجہ کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے شیطان کے اچھے ہتھکنڈوں کے اندر آ کر اس کے ایجنڈ بن کر لوگ یہ اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ امریکہ سازش کر گیا بھئی وہ انڈیا آ گیا سازش کرنے کے لئے وہ تو جی فلان اٹھے لوگ اور انہوں نے یہ کام کر دیا دیکھنے ہی نہیں دیتا بھی تمہاری اپنی غلطی کیا ہے تمہاری اپنی غلطی کی در ہے تو یاد رکھئے کہ اگر ہم نہیں اٹھیں گے اگر ہم نہیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے مضبوط کریں گے اگر ہم قرآن کی قدر نہیں کریں گے تو انفرادی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگیوں میں بھی سخت سے سخت کنجے کے اندر اللہ تعالی انسان کو جگڑتے چلے جائیں گے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھیں یہ کہانی شروع میں سنائی ہی اس لئے جا رہی ہے انہوں نے اپنی کتاب اپنے رسولوں کے ساتھ کے کیا انہوں نے اپنے مشن سے اپنی ذمہ داریوں سے مو موڑا تمہیں یہ کام نہیں کرنا آیٹ ففٹی اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں ساتھ لے کر دریاء چیر دیا اور اس طرح تمہیں بچا لیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے فیرون کے لوگوں کو ہم نے اس میں غرق کر دیا اب ایک اور احسان اللہ اپنا لے کر آئے سامنے پچھلی آیٹ فورٹی نائن میں ایک احسان کہ ہم نے تمہیں نجات دی فیرونیوں کے اتنے زیادہ ظلموں سے تم سے اب یہاں اگلے احسان کا ذکر کہ وہ واقعہ تو دیکھو اب یہ واقعہ کیا ہے شورٹلی ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو یاد ہوگا اللہ نے بہت سارے موجزات دیئے ان میں سے دو نمائع موجزات تھے اسا اور ید بیضہ یہ موجزہ شروع میں ہی دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو جا تھا کہ جاؤ جا کر انہیں اسلام کی دعوت دو آؤ اور اسلام قبول کر لو اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہ بنی اسرائیل کو ازاد کر دو اب کئی سال گزر گئے درمیان میں اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موجزات دکھائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ظہور قضیر ہوئے لیکن ان کے لیے سزا تھی بنی اسرائیل فیرونیوں کے لیے اب اینڈ ہونے پہ آیا سمجھے ایک طرح سے اب یہ مان گیا فیرون اس نے کہا ٹھیک ہے میں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جا ایمان تو خود نہیں لیا یعنی ایمان کی دعوت کو ریجیکٹ ٹر دیا لیکن بنی اسرائیل کو ساتھ جانے کی اجازت دے دی اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے ہیں بنی اسرائیل کو بہت زیادہ تعداد میں تھے جب وہ نکل گئے ہیں تو پیچھے سے اس کو احساس ہوا کہ میں نے تو بہت بڑی ولتی کر دی ان کو پرمیشن دے کر یہ تو بہت زیادہ میرے سے بلندر ہو گیا اس نے فوراں اپنے فوج جھرکاریں ادھر ادھر سے اکٹھے کیے اور جیسے تبلے جنگ بجا دینا بگل بجا دینا اس نے وہ کام کیا اور یہ اپنی فوج لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے چل پڑا اب بنی اسرائیل جب آگے پہنچے ہیں تو آگے سمندر اور پیچھے جو ہے یہ ان کو پتہ چل گیا کہ فیرون آ رہا ہے اپنے سارے لاؤ لشکر سمیت ہمیں پکڑنے کے لئے اب وہاں وہ گھبرائے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کیا کہا کہ اپنا اسا پانی میں ماری یہ راستہ بنا پوری فو اپنے بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور جب وہ باہر پار پہنچے ہیں تو اتنی دیر میں وہ بھی وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے کہا جب یہ نکل گئے ہم کیوں نہیں نکل سکتے اور اس نے اپنی فوج کو بھی کہا چلو پانی کے اندر اور جیسے ہی وہ آئے ہیں اللہ کے حکم سے وہ پانی جو دو ٹکڑے ہوا تھا اتنا بڑا موجزہ تھا وہ پانی مل گیا اور پورے کا پورا لشکر پھر رون سمیت غرک ہو گیا دوب گیا یہ بہت بڑا واقعہ تھا یہ وہی واقعہ کہ ان کا بچہ بچہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ جانتا رہا نسل در نسل ان کے اندر یہ واقعہ کہتا ہے کہ ٹرانسفر ہوتا رہا آپ بلت اللہ یہاں پہ بتا رہے ہیں وَإِسْفَرُقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَى یاد کرو جب ہم نے تمہیں لے کر دریا چیر دیا یہ فرقنا ایسے ہے جیسے کوئی کسی کو گود میں اٹھا کر لے جائے تو گود میں جب کوئی کسی کے بیٹھے تو مزے سے جاتا بچے کو یہ آپ اٹھائیں تو بچہ کتنے مزے میں ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے اتنی آسانی کے ساتھ تمہیں وہ دریا جو ہے نا پار کروایا وہ دریا ہے بحرِ قلزم اس کی شکل ایسے بن گی تھی جیسے دریا کی ہوتی ہے لیکن دریا اور وہ سٹیگنٹ وارٹر ہوتا ہے نا اس ٹائب کا پانی تھا وہاں پر اللہ کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو وَأَنْجَئِنَاكُمْ تو ہم نے تمہیں نجات دی وَأَغْرَقْنَا آلِ فِرَاون آلِ فِرَاون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے غرق کیا وَأَنْتُمْ تَنزُرُون اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کتنا بڑا ہم نے تم پر احسان کیا لیکن بات پھر وہی ہے کہ کوئی مانے تو تابنا کہ کتنا بڑا یہ احسان تھا آیت نمبر ففٹی ون وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِنَا لَيْلَةً سُمَّتْ تَخَسْتُمُ الْعِجْلَ مِمْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ذَالِمُون وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ ڈھرایا تو تم اس کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اس وقت تم اپنے آپ پر بڑا ظلم دھا رہے تھے اب یہ وہ وعدہ جو دریا پار کر لینے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا کہ تم یہاں سے نکلو جیسے ہی فیرونیوں سے ازادی ملے گی تو تمہیں بقاعدہ شریعت دی جائے گی اس سے پہلے تو ان کی حالت انتہائی اخلاقی مذہبی معاشی سیاسی روحانی ہر اعتبار سے وہ انتہا درجے کے پسے ہوئے لوگ اللہ نے کہا کہ اب ٹھیک ہے یہاں سے نکلو تمہیں حکامات ملیں گے شریعت ملے گی اب اللہ تعالیٰ نے شریعت دینے کے لیے کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ آئیے کوہیتور پہ آپ کو ہم شریعت دیتے ہیں آپ کو ہم کتاب دیتے ہیں اور تیس دنوں کے لیے آئے اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے شوق میں وقت سے پہلے ہی نکل گئے قوم کو چھوڑ کر یعنی جو ٹائم اللہ نے کہا تھا چاہاں فلان دن آ جانا فلان دن فلان ٹائم فلان گھڑی پہ تم نے آ جانا اوپر اب موسیٰ علیہ السلام اس وقت سے کافی پہلے چلے گے کہ چلو میں اللہ سے ملاقات کے لیے جاؤں اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جلدی کی وجہ سے ان کی جو وہ تربیت کرنی تھی نا اللہ تعالیٰ نے اوپر کے تیس دن میں میں نے آپ کو شریعت دینی ہے اللہ نے اس دن کو بڑھا کر چالیس دن کر دی یعنی وعدہ پہلے تیس کا تھا پھر اللہ نے چالیس کر دیا جب موسیٰ علیہ السلام کے شریعت لینے کوہ تور پر تو ان لوگوں نے ظالموں نے پیچھے سے کیا کیا سمت تخزتم العجلہ میں مبادی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا بچڑے کو سمت تخزتم العجلہ یہاں پہ دیکھیں معبود کا لفظ ترجموں میں نہیں ہے سکپ ہے یہ بات لیکن سٹوری ایسے ہی ہے کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا پوجنا شروع کر دیا انہوں نے بچڑے کو آپ دیکھئے یہ انتم ظالمون اور تم ظلم کر رہے تھے یہ ظلم کون سا تھا شرکہ کیونکہ اللہ نے کیا کہا شرک کے بارے میں انہ الشرکہ لظلمن ازین سب سے بڑا ظلم اصل میں مصر میں جو قبطی تھے یہ فیرونی کون تھے ان کے خاندان کو کیا کہتے تھے قبطی یہ بود پرست تھے بہت بڑے اور بڑے بڑے کاریگر تھے ان کے سٹیٹوز جیسے کہتے ہیں بنانے میں بڑے بڑے مائر تھے بڑے بڑے مشہور سٹیٹوز رامے مصری دیکھیں انہوں نے بنائے ہوئے بڑے مائر تھے اب جب یہ یہاں آئے ہیں نکلے ہیں تو انہی میں ایک ان کا ہی جو ایک بندہ تھا سامری جسے کہتے ہیں تو وہ بھی یہ سارے ہی ان کو سب بھی آتا تھا کام بنیس رائیل کو بھی کام جو لیتے تھے ان لوگوں سے مشکت لیا کرتے تھے کہ چلو بناو چلو ہمارے سپورز دیکھ کر خانہ ہے چلو جی کام کرو بت بناو تو ان کو بھی آگیا تھا اب ایک سامری شخص تھا اس نے کیا کیا ایک آرڈیا فلوٹ کیا کہ چلو جی اب کام تو ہے کوئی نہیں مرپس کرنے کے لیے تو بڑے ہم بور ہو گئے وہاں پہ یہ رہ رہ کر بت پرستی کے بھی خوگر ہو گئے تھے ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا کہ شاید یہ بت جو ہیں وہ ہماری حاجات پوری کر سکتے ہیں شاید یہ بھی کوئی نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں اب اس نے کیا کیا وہاں پہ ایک طرح سے اعلان کر دیا کہ چلو جی اپنی ڈونیشنز بغیرہ دو اب خواتین کے پاس ٹھیک تھا اب سونا تھا وہ لے کر نکلی سونے اب انہوں نے کیا کیا جن خواتین کے پاس تھا کیونکہ یہ تقریباً چھے لاکھ کے قریب لوگ تھے ٹھوڑے لوگ نہیں تھے اب خواتین نے بہت کنٹریبیوٹ کیا انہوں نے اپنا سونا دیا اس نے کیا کیا سونے کا ایک بچڑا بنایا ایسے بنایا کہ اس کے اندر وینٹیلیشن پروس وینٹیلیشن ہوتی تھی یعنی ہوا آتی ادھر سے گزرتی تو اس کے اندر سے بہاں بہاں کی آواز نکلتی اب جب وہ بچڑا بنا کے رکھا گیا ہوا آئی اور بہاں بہاں ہوئی تو انہوں نے کہا واجبہ بودھ مل گیا خدا مل گیا استغفراللہ خدا کا کوئی اتار مل گیا اور یہ سب زیادہ تر جو لوگ ہیں نا یہ جھک گئے اس کی عبادت کے لئے حضرت اللہ کہتے ہیں کہ تم نے سمت تخستم العجلام انبادی تم نے ان کے جانے کے بعد بچڑا بنا لیا تو یہ جو ظالم ہے ظلم کیا یہ ظلم کیا ہے شرک اور پیچھے بھی میں آپ کو بتا کرائی کہ شرک کرنے والا اپنے خالق کی بھی توہین کرتا ہے شرک کرنے والا اپنی ذات کی بھی توہین کرتا ہے کیوں کہ وہ تو وہ انسان ہے عدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر آپ باقیہ یاد کیجئے کہ اللہ نے اتنی برتر مخلوقات کو اس کے سامنے سجدہ کروایا اب وہ انسان اپنے جیسی یا اپنے سے گھٹیا مخلوق کے سامنے سر جھکا کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے یہ گستاقی نہیں ہے یہ اپنی اور اپنے خالق کی انسلٹ نہیں ہے اور کیا اسی لئے اللہ تعالیٰ بہت سخت نراز ہوتے ہیں اسی لئے اللہ نے کہا شرک ناقابل معافی جرم ہے اور اللہ نے کہا جو یہ شرک کرے گا وہ ظالم ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ واقع ہے یاد کرو ذرا وہ واقعہ تم نے وہ کام کیا آیت 52 سُم مَعَفَوْنَا آنکُم مِمْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس لئے شاید تم شکر کرنے والے بن جاؤ گرچہ جرم بہت بڑا تھا لیکن پروردگار نے اس جرم کی پاداش میں مہربانی یہ کی کہ ان کے مجرمین کو ختم کیا سزا ایمپلیمنٹ ہوئی اور باقیوں کو اللہ نے معاف کیا یعنی ایسا نہیں ہوا سارے شرک کرنے والوں کو نا شرک کرنے والوں کو ایک ہی جگہ پہ رکھا گیا نہیں شرک کرنے والوں کو سزا ملی اور شرک نہ کرنے والوں کو اللہ نے معاف کر دیا ٹھیک ہے باقیوں کو اللہ نے معاف کر دیا اب وہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہمیشہ یہی رہا ہے نا کہ تین طرح کے گروپ بن جاتے ہیں ایک شرک کرتا ہے دوسرا ان کے ساتھ ہوتا ہے تیسرا بالکل کچھ نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ جو بچرے کو معبود بنایا تھا دہی بات ایک زیادتی کی تھی انہوں نے آگے اللہ تعالیٰ چل کے یہ واقعہ اور اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ میں انشاءاللہ بتاؤں گے ابھی یہاں پہ اتنے ہی چھوڑتے ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے تمہیں جو معاف کیا اس تھی ہے لا اللہ کم تشکر من تاکہ تم شکر گزار بلیں تو یہاں سے ایک سبق لیسن ملتا ہے کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آئے عزمائش آئے اور پھر اللہ وہ عزمائش دور کر دے تو انسان پر واجب ہو جاتا ہے شکر کرنے کہ اللہ کا احسان میری یہ بیماری دور ہو گئی اللہ کا احسان اللہ نے وہ دکھ دور کر دیا اللہ کا احسان اللہ نے مجھے اس مشکل سے باہر نکال دی یعنی اس کو ریالائز کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا شکر واجب ہو جاتا ہے یعنی تکلیف کے دور ہونے پر لا اللہ کم تشکرون یہ کیا بتایا جا رہا ہے شکر کا واجب ہونا یہاں یہ نہیں ہے کہ پرانی باتوں کو انسان دورا دورا کرنا شکری دی اوہ یہ ہوا تھا فلان نے میرے ساتھ یہ کیا تھا فلان موقع پر ایسا ہوا تھا نہیں جو ہونا تھا سو ہو گیا ہر جگہ جب وہ دکھ جب وہ تکلیف جب وہ بیماری آئے اللہ تیرا شکر تو نے مجھے نکال دی اللہ تیرا احسان تو نے وہاں سے نکال دیا پھر اس کے بعد کوئی پوزیٹیف کام کوئی خیر کا کام کوئی نیکی کا کام اپنے آپ کو پوزیٹیوٹی میں انسان لگائے اور پھر یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ شکر گزاری بھی ایسے ہی نہیں آتی شکر گزاری کب آتی جب انسان کا رویہ ٹھیک ہوتا ہے وہ ٹریک کیا اوپر آتا ہے اللہ تیرا کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا قومی جرم تم نے کیا میں نے تمہیں معاف کیا تو اب تم میں کیا پیدا ہونا چاہئے شکر گزاری پیدا ہونا چاہئے یہی لیسن میرے اور آپ کے لیے بھی کہ انسان اپنے رویہ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہے آیت ففٹی ٹری وَإِذْ آَتَيْنَ مُنْسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی فرقان عطا فرمائی تاکہ تم اس کے ذریعے ہدایت پاس سکتے یہاں پہ جو لفظ آیا ہے نا الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ یہ جو وَاو ہے نا وَاو بیچ میں آیا ہے عموماً اس کا ترجمہ جہاں بھی آتا ہے وہ اور کے لیے آتا ہے اینڈ اور لیکن قرآن میں بہت سے مقامات پر اور کی بجائے یہ ترجمہ یعنی کے معنی میں بھی آیا ہے یعنی دلائل موجود ہیں علمی بحث ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اتنا بس ذہن سے ٹکرا لیجئے کہ وَاو کا مطلب اور بھی ہوتا ہے اور وَاو کا مطلب یعنی بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو دی کتاب یعنی فرقان اب اس کی دلیل سورہ انبیاء میں ہم پڑھیں گے جا کر اللہ نے تورات کو فرقان کہا یعنی فرقان کس کو کہا تورات کو تو قرآن قرآن کی تشریح کرتا ہے نا تو تورات فرقان ہے تو یہاں بھی کتاب یعنی فرقان یہاں پہ یہ نہیں ہوئے ایک کتاب دی اور ایک فرقان دی نہیں لیکن آپ بہت سے تفاصیل میں پڑھیں گے آپ کو یہ ملے گی یہ والا جو تفصیل ہے نا کتاب اور فرقان دی ٹھیک تو ٹھیک ہے اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے آپ وہ والی تفصیل لے لیجئے میرا دل اس پہ مطمئن ہو رہا تھا لہٰذا میں نے یہ والی تفصیل لیجئے لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ کچھ لوگ اس سے مراد بولیتے ہیں میں نے جو لیا ہے وہ اپنے ٹیچر سے یہی لیا کتاب یعنی فرقان اور اس کی دلیل کیا ہے میں نے آپ کو بتایا سورہ انبیاء میں طرح کو فرقان کہا گیا پھر سورہ فرقان میں سورہ فرقان ایک سورہ پوری سورہ ہے نا آپ کو پتا ہوگا وہاں پہ قرآن کو فرقان کہا گیا ٹھیک ہے تو اب موسیٰ علیہ السلام کو تو فرقان نہیں نہ ملا یعنی اللہ کی جو کتاب ہوتی ہے وہ فرقان ہوتی ہے سمجھائیے بات کی قرآن فرقان ہے تو رات بھی فرقان فرقان کیا چیز ہوتی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق ہنوالی کے سوٹی ہے وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے لوگ اس کی روشنی میں اپنے اختلافات کا فیصلہ کریں اپنے معاملات مذہبی معاملات اپنی تریڈیشنز اپنے اخلاق ان چیزوں کا وہ فیصلہ کریں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی فرقان دی کیوں دی لعلکم تحتدون تاکہ تم ہدایت پاس ہو کتاب کے دیے جانے کا مقصد ہدایت ہے موجزات تو موسیٰ علیہ السلام کئی دکھا چکے تھے یہاں تاب دی جا رہی ہے تاکہ راستہ پاؤ راہ پاؤ کونسی راہ سرات مستقی جو تمام انسانیت کے لیے مطلوب اور محبوب ہونا چاہیے اور مقصود ہونا چاہیے سبق کیا ہے میرے اور آپ کے لیے تاکہ نے مجھے اور آپ کو بھی یہاں ترہ سا رکھیں موسیٰ علیہ السلام کی دا اللہ معاف کرے میں آئیت چینج نہیں کر رہی سمجھنے کے لیے بتا رہی ہوں اللہ کہیں کہ اے محمد ہم نے آپ کتاب یعنی فرق دی یا اے لوگو اے امت مسلمہ ہم نے محمد کو کتاب اور کتاب نہیں فرقان دی کیوں دی اے امت مسلمہ امت محمد یا لال لکم تحت دوتم ہدایت آجو میرے اور آپ کے لیے بھی ہیڈن میسیج یہی ایس کے اندر منہ ان کی سٹوری ہمیں صرف جسٹ سٹوری ٹیلنگ تو نہیں ہے نا کہ ہم سنیں ہم واہ واہ کریں ہم سر دھنیں ہم انجوائے کریں کہ بڑی سٹوریاں قرآن میں آئیں وہ بڑے واقعات آئے پھر کیوں آئے کس لیے آئے ہمیں سکھانے کے لیے آئے ہمیں بتانے کے لیے آئے یہ حکم تھا تمہیں لیے اے امت محمدیہ سیم ٹو سیم وہی حکم ہے انہیں جب کہا گیا کتاب یعنی فرقان کو لے کر ہدایت حاصل کرو تمہیں بھی وہی حکم ہے اے امت محمدیہ کہ تم بھی کتاب یعنی قرآن یعنی فرقان لے کر ہدایت پاؤ ہدایت حاصل کرو تو بات یہی ہے کہ اللہ کا فیصلہ جب آ گیا فرقان پتا چل گئی اللہ کی باتیں پتا چل گئی کی منشاہ قرآن کے ذریعے سمجھ آ گئی تو بس پھر قرآن کے مقابلے میں کسی بات کی کوئی اہمیت ویلیو نہیں ہے جب ہم اس پوائنٹ پر آ کر سوچیں گے جب اس پوائنٹ پر آ کر ہم دین کو لیں گے تب یہ کتاب ہمارے لیے فرقان بنے گی بنی اسرائیل نے نہیں لیا ان کے لیے ان کی کتاب تو رات جو ہے وہ فرقان نہیں بنی اللہ نے دی تھی ہدایت پاؤ راستہ پکڑو ہم نے نہیں لیا اللہ محفوظ کرے اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت لینے والا بندہ بنائے اور اس کو ہم فرقان سمجھیں کہ ہر چیز جہاں ہمارے درمیان اختلاف ہوگا ہم قرآن سے رجوع کریں گے قرآن یقیناً ہنڈرڈ پرسنٹ مذہبی معاملات میں ہماری وہاں پہ رہنمائی فرمائے گا آیت 54 وَإِسْ قَوْلَمْ موسیٰ لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ آنفُسَكُمْ بِتْخَاظِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا الْعَبَارِيكُمْ فَقْتُلُوا آنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ انْذَا بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهُ هُوَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ اے بنی اسرائیل یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا لوگو تم نے اس بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا یہ بچڑا کہاں بنایا تھا کس آیت میں آیا یہ واقعہ بتائیے ابھی پڑھا آیت فیفٹی ون میں آیت فیفٹی ون میں بچڑے کا واقعہ ہم نے پڑھا آیت فیفٹی ٹو میں اللہ نے کہا ہم نے معاف کر دیا تم شکر گزار بنو درمیان میں ایک اور بات آئی کہ ہم نے شریعت دی اور ساتھ ہی اللہ پھر اسی واقعہ کو لے کیونکہ شریعت لینے تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تور پہ حضرت اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ باپس آیا ہے شریعت لے کر تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اس بچے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا اس لئے تم لوگ اپنے خالق کے حضور طوبہ کرو اور ان لوگوں کو قتل کرو within bracket لکھ لیجئے گی اس واقعے کے ذمہ دار مجرمین کو bracket close سمجھا جائے گی ایک دم بات سمجھا جائے گی clarity ہو جائے گی فقتلو انفوسکم یہ پھر اگر ہم اس بات کو نہیں لکھیں گے نا کہ اس واقعے کے ذمہ دار کو یا مجرموں کو پھر ہمیں بات نہیں سمجھا جائے گی اللہ تعالیٰ کہہ رہے فقتلو انفوسکم اپنے آپ کو قتل کرو یعنی مارو خود کو خودکشی کرو یہ پھر ترجمہ بنجے گا ہم نے وہ ترجمہ نہیں بنانا ہم نے different ترجمہ لینا ہے جیسے میں نے پیدا کہ ان لوگوں کو قتل کر دو اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتری ہے جب تم نے ایسا کیا تو اس نے تمہاری تو قبول کرمائی بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے انہوں نے شرک کیا بچھرے کو اپنا رب بنایا اللہ نے ان کے اوپر نافذ کروائی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام نے آ کر سزا implement کی یاد رکھئے تین گروہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا ایک اوجہ کرنے سا لے تھے ایک جنہوں نے ڈائریکٹ بچھرانی بنایا تھا ڈائریکٹ پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا لیکن وہ جو ڈائریکٹ کام کرنے والے تھے نا مجرمین ان کے ہیلپر بنے ہوئے تھے پیچھے سے ان کی سکوٹ بنے ہوئے تھے ان کے ساتھ ساتھ تھے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے جی جی کر رہے تھے الکل ٹھیک صحیح ہو رہا ہے دیکھ رہے تھے سب کچھ ذرا اس کو برا ہی خیال نہیں کیا ذرا اس کو برا نہیں جانا دل میں دوسرا برو تیسرا جنہوں نے خود کو الگ کر لیا انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ بہت بڑا جرمہ ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا تم سے کوئی لین دین کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے وہ سائٹ پہ ہو گئے تھے اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو پھر حکم یہ دیا گیا کہ جن لوگوں نے پوجہ کی تھی ان کو قتل کیا جائے گا قتل کی سزا ہے ان کے لئے کون قتل کریں گے وہ جنہوں نے وہ ان کا ساتھ دیا تھا اس برائی کو برائی نہیں سمجھا تھا ان کے ذریعے ان کو مروایا دیا کہ ان کے لئے بھی ان کے پیارے تھے نا ان کے دوست تھے ان کے نیرس دیرس تھے کتنی تکلیف دیتی یہ چیز اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قتل کرنا گویا خود کو قتل کرنا یہ ہے بات یہاں پہ اللہ نے کہا جاؤ جا کر قتل کرنا تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو لفظ آ گیا یہ کہا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا ستر ہزار لوگ تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی خود بڑی تعدادی چھے لاکھ میں سے تقریباً چھے لاکھ کے قریب ان کی تعدادی ستر ہزار نے اس طرح کا شرک کیا اور باقی جو ان کے ساتھ کی ٹھیک ہے اب انہوں نے یہ جو شرک کیا یہ رسول کی موجودگی میں شرک کی یہ ایک اللہ کی پالسی ہے اللہ کا ایک روح ہے قانون ہے وہ لاکھ کیا ہوتا ہے اللہ جاتا ہے رسولوں کو رسول کو ایک ہوتے ہیں رسول اور ایک ہوتے ہیں نبی فرق ہے دونوں میں ہوتے سارے یہ لاکھیں نمائن دیں لیکن رسول کا نبی سے تھوڑا سا زیادہ وہ ہائے رینگ کے ساتھ آتے ہیں وہ کتاب اور شریعت لے کر آتے ہیں اور جو نبی ہوتے ہیں وہ رسولوں کی شریعت کو ہی امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ نئی کتاب اور شریعت نہیں لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے تین سو تیرہ کہتے ہیں رسول تشریف لائے باقی نبی تھے ایک لاکھ چوہیس ہزار کے قریب جو آئے نا تو وہ باقی نبی تھے ان میں سے تھوڑے سے رسول تھے اب جب رسول تشریف لاتے آنا تو میں آپ کو بتاؤں ان کا سٹیٹس بالکل مختلف ہوتا ہے اللہ ان کو بھیجتے ہیں فل پاور فل اتھارٹی دے کر اور وہ اتھارٹی فل پاور کیسی ہوتی ہے کہ وہ جائیں گے اپنی قوم کو سمجھائیں گے اور قوم کون سی ہے انتہا درجے کی بگڑی ہوئی ہے آلریڈی بگڑ چکی ہے رسول جا رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں نہیں مان رہی کون رسول نے اپنا پیغام جو اللہ نے ان کو ایک ایک ایکسپائری ریڈ دیا وہ پنچا دیا اللہ نے خود رسول کو بتایا کہ بھئی اب ایکسپائر ہو چکا ہے تمہارا ٹائم دنیا میں آنے کا ان کو بتانے کا سمجھانے کا ختم ہو گیا اب کیا ہے رسول بار بار اپنی قوم کو وان کرتا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو آپ قوم بار بار اگنور کریے اس نیوز کو اگنور کریے وہ کو پروائی کوئی نہیں ہے اب ایک ٹائم آتا ہے ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے وہ کتنی ہیں وہ اللہ کو بتا ہے رسول کو بھی نہیں بتا ہوتا کہ وہ ٹائم لیمٹ کب بانی ہے کیوں اگر یہ بات اگر رسول کو بتا ہو تو آپ یونس والی کہانی آ کر لیں کہ وہ اللہ کے بتانے سے پیل ہی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نراز ہو گئے کہ بھی تو ٹائم ہی نہیں آیا تھا تم نے کیسے جج کر لیا تم کہتے چلے گئے قوم کو چھوڑ کر تو رسول کو بھی نہیں بتا ہوتا اللہ بتاتے ہیں کہ زریعہ بھی ٹائم ختم اب رسول کی مجودگی میں اس قوم کو سزا دی جاتی ہم دیکھتے ہیں قوم آد قوم سمود بڑی بڑی قوم گزری رسول کی مجودگی میں ہی سزا آئی اور اتنی سخت آئی زلزلہ طفان پڑھ کے اور وہ اوپر سے نیچے کر دیا زمین اُلڑ گئی لینڈ کتنا کچھ ہوا یہ رسول کی مجودگی میں ہوتا ہے نبی کی مجودگی میں نہیں ہوتا رسول کی مجودگی میں یہ ساری سزائیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں اور نبی کریم کی امت کے لیے یہ سزائیں نہیں تھی کہ جیسے آج سمود کو ختم کر دیا گیا اس میں جو مجرمین تھے رسول کی امت کے ان کو نبی کریم کے ساتھیوں کی تلواروں سے ختم کیا گیا بدر میں یاد نا کتنے زیادہ لوگوں کو سرداروں کو مارا گیا ستر الیٹ کلاس کے مارے گئے باقی گرفتار ہوئے زخمی ہوئے تو یہ سزا آئی لیکن ذرا سا ڈیفرنٹ سٹائل میں یہ اللہ کی خاص پالیسی ہے خاص قانون ہے ہر دور کے اندر ہوتا رہا تو ان کے اوپر بھی سیم وہی سزا امپلیمنٹ ہوئی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم نے تو بڑا ظلم کیا بچڑے کو مابود بنالیا اپنے باریکم کے نزدیک توبہ کرو کیونکہ تم نے یہ بہت بڑا ظلم کیا توبہ کرو اپنے آپ کو قتل کرو اپنے آپ سے مراد یہ جو اپنے تمہارے پیارے ہیں اپنے ہاتھوں سے ان کے گلے کٹ یہ بہت نہیں ہے یہ بہت بڑی بہت زیادہ نعمتیں دیکھنے کے بعد بہت زیادہ مجزات دیکھنے کے بعد بہت زیادہ نشانیاں دیکھنے کے بعد کون جب گھٹائی پر اس حد پہ کر گئی اتنے بڑے جرم کا ارتکاب پر بیٹھی اور یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جانے کے بعد انہیں کوئی شرق ناقابل معافی جرم ہے اللہ نے یہ مختلف ایونٹس کر کے بتا دیا اور اب ہمیں امت محمدیہ کو تو کچھ نہیں ملتا شرق کے اوپر آخرت میں جا کے بتا چلے گا کہ شرق کے بارے میں پکڑ کیسے ہونی خدا نافی استقبر اللہ تو یہاں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے قتل کرو خود کو خیر اللہ بار یہ تمہارے خالق کے نزیق تمہارے لئے بہتر ہے بہتر کیسے ہے کہ تم جس منصب پہ اللہ نے تمہیں جس عہدے پہ پہ دینا جنہوں نے دنیا کو توحید کا بتانا ہو اللہ کا تعرف دینا ہو وہاں پہ اس طرح جرسیم پائے جائیں انسر ہو جاتا ہے نا بعض حصوں کو کار دیا جاتا کہ شاید باقی جسم بچ جائے یہ ایسا ہی معاملہ تھا اور دوسری بات یہ جو یہ بات تمہیں ہمیشہ بتائے گی یہ قتل تمہیں ہمیشہ بتائے گا کہ توحید کے بارے میں کتنا تمہیں کانشیس رہنا ہے کتنا سنجیدہ رہنا کتنا کیرفل رہنا کہ شرک کی کوئی معافی نہیں اللہ کے پن پرسنٹ ہی نہیں اور بزاہی دیسے میں نہ ہوا کہ اتنے زیادہ لوگوں کو قتل ظلم نظر آرہا ہے کوئی ظلم نہیں آئیے اللہ نے یہ سزا دنیا میں امپلیمنٹ کروا دی کیونکہ رسول موجود تھے نا رسول نہ ہوتے آخرت میں یہ امپلیمنٹ ہونے تھی اور بعض دفعہ کینسر زدہ حصے کو کاٹنا ہی اس کا علاج دیتا تو یہ میرے اور آپ کے لئے یہاں پر لیسن ہے اس واقعے کے اندر یہ جو سارا واقعہ ہے کہ بھی شرک نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائیں گے شرک آیت نمبر 55 وَاِسْخُلْتُم یا موسیٰ لَنُّو مِنَا لَقَهَتْا نَرُ اللَّهَ جَهْرَةً فَآخَار زَدْكُم السَّائِقَةُ وَأَنْتُم تَنْزُرُونَ اے بنیس ایک وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا یہ اتحاد درجے کی جھٹائی کہ ہم تمہاری بات پر حقیز یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیں آج 56 سُمَّا بَاسْنَا كُم بَعْدِ مَوْتِ لَا لَا كُم تَشْكُرُونَ پھر تمہیں اس موت کے بعد ہم نے تمہیں کھڑا کیا اس لیے کہ تم شکر بڑھ بن جو اب کیا ہوا بلیس رائیل ایسے کوئی زدی حد دھرم شکری وہمی تھے کہ انہیں موسیٰ سے تا کہ ہم میں نہیں یقین آتا کہ تم سے اللہ کلام ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں دکھاؤ کہ تو مانیں گے انہیں بگڑ گئے اتنی موجزہ جس دن سے موسیٰ علیہ شریف لائے ہیں موجزوں پہ موجزے موجزوں پہ موجزے فرم کا ڈوبنا کتنا بڑا موجزہ تھا ان کا اس ظلم ستم سے بچ کر ازادی پانا کتنا بڑا موجزہ تھا نہیں مان رہی کو دیکھیں یہ ان کی دنائیاں دیکھیں اب کہتے ہیں نہیں اب موسیٰ علیہ اسلام ان کو لے کر گئے دوبارہ پہلے تو شریعت لینے گئے چلو آؤ پھر کیا کرے وہاں جا کر انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانے شریعت وہاں پہ کوئی تھوڑی بہت مہا ڈائیلوگ ہونے اللہ کے ساتھ انہوں نے کہا سامنے آیا اللہ ہمارے صلی اللہ پھر یہ جو موسیٰ علیہ اسلام کو مشاہدہ کروانے کے لئے اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر تو پہاڑ برداشت نہیں کر سکا وہ رزا رزا ہو گیا پاش پاش ہو گیا اور یہ لوگ جتنے سردار لے کر گئے تھے نا وہ تو یہ سب گر پڑے ٹھیک ہے اب کچھ لوگوں نے یہاں ترجمہ کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے بدحواس ہو گئے بلکل بے ہوش ہو گئے اور کچھ نے کہا کہ وہ مر گئے ٹھیک ہے تو جس پہ مطمئن ہے اس کو لے لیجئے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو کہا ہے نا کہ تمہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھل لنہ دیکھ لیں تو ان کو آ کر اس نے پکڑ لیا کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہ گئے تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں پھر اٹھایا موت کا لفظ آئے ہاں پر لیکن موت کا لفظ بھی قرآن میں نیند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے سونے کے لیے اور موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اب سونے کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم ہر روز دعا پڑھتے ہیں سبح اٹھ کر کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہماری موت کے بعد ہم جو سوئے تھے سونے کے بعد ہم اٹھ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دونوں آرہ موجود ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کھڑا کر دینا ٹھیک ہے نا ان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے ان کی قدرت میں ہر چیز موجود ہے تو وہ برحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ختم کرنے کے بعد یا تمہیں بدحواس کر کے بلکل مفلوج کر دینے کے بعد مکمل تمہیں بے ہوشی دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی انتہا درجے کی دعاوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں زدہ کیا لَا اللہ کم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنا پہلے کہا لَا اللہ کم تحت دون حدایت با دو اس لئے کتاب دیئے تمہیں اب یہاں پہ اللہ کہتے ہیں یہ احسان ہم نے اس لئے دکھیا یہ زندگی تمہیں ہم نے اس لئے دی تاکہ تم کیا بنو لَا اللہ کم تشکرون شکر گزار بنا دو اگر سے بنی اسرائیل اس کے مستحق نہیں تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے آگے جا کے پڑھیں گے سورہ الاراف آیت 55 میں اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام ہم نے اتنی دلسوزی سے دعا کی تھی اللہ تعالی ان کو زندگی نہ دیتے لیکن ان کا یہی تھا کہ میں واپس جاؤں گا تو قوم کہے گی خود ہی مار کے چھوڑا آئے ہیں وہاں پر اتنی دعا کی کہ اللہ معاف کر دے میں ان کی جناب سے معافی مانگتا ہوں اللہ نے قبول کر دی دوبارہ زندگی بنی ملی تاکہ لوگ شکر گزار بنے تو بات یہ ہے کہ اللہ جب کسی انسان کو کسی بڑے تجربے سے گزارتا ہے اور پھر اس تجربے کے بعد اس کو کوئی چیز سمجھ آتی ہے دکھائی دیتی ہے اس کو زندگی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے بعد اس کو مزید شکر گزاریوں کی طرف آگے جانا ہوتا ہے اسے مزید سنجیدہ ہونا ہوتا ہے نہ کہ پھر وہی بات جو میں ابھی آپ کو پیچھے بھی بتا کر آئی کہ ہر وقت کا رونت ہونا اور شکر 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 اللہ کو اتنا لدہ یہ رویہ پسند نہیں شکایتی رویہ نہیں پسند اپنی غلطیاں دیکھو اپنی اصلاح کرو جو ہو گیا تو ہو گیا تو بس تختار کرو بندوں کے ساتھ معاملہ ہویا ان سے معافی مانگو اور بس آگے چلے اگلا کام اگلا کام اگلا کام بیٹھ کے روتے ہی نہیں رہنا اس قیفیت سے یہ نہیں کہ اس قیفیت میں ڈوب بھی جائیں نہیں نکلیں نکلیں اس قیفیت سے لنہ علیکم الگماما وانزلنہ علیکم المنہ والسلوہ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا من و سلوہ کی اگذات تمہارے لئے فراہم کی کلو من تو یہ باتی مارو زکناکم ہم نے کہا کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی وما ظالمون ولیکن کانو انفسہم یزنمون اور انہوں نے اس کے باوجود اس کی ناکدری کی انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں ظلم کس کے اوپر کیا اپنے آپ پر آپ دیکھیں میں ابھی آپ کو بتا کر آئی کہ یہ کہانیاں جو واقعات اللہ لے کر آ رہے ہیں یہ کون سے واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو بنی اسرائیل تھے ان کا بچہ بچہ ان سٹوریز کو جانتا تھا سورہ بکرہ شروع ہوئی ہے اللہ نے تمہید باندی بنی اسرائیل کے کردار کو ہائلائٹ کرنے کے لئے چالیس تک وہ تمہید چلی آگے ان کے واقعات آگئے ہیں اللہ تعالیٰ اب کیا کرے ہیں ان کو بار بار اپنے انام یاد کر آ رہے ہیں ان کی گستا آقیاں بتا رہے ہیں چارٹ شیر دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں تو اتنا کچھ دیا لیکن تم نے اپنی ذمہ داری پوری دی پہ آپ دیکھیں کہ جب بچرے کو انہوں نے معبود بنایا پھر ان کے اوپر سزا ایمپلیمنٹ ہوئی پھر وہ سرداروں کی موت کا واقعہ پیش آیا پھر ان کو زندگی ملی اب ان کو کہا گیا کہ چلو آگے شہر میں جانا ہے وہاں پر ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے لوگوں کو اسلام کی دعوت لینی ہے ہمیں شریعت کتاب تو ملکی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دور پر جیسے پیچھے فیرون تھا بہت ظلم تھا اس زمانے میں بھی انہیں کہا گیا کہ ہم نے وہاں پہ جا کے جہاد کرنا ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو کوئی نہیں جہاد موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب جائے جا کر لڑو جب وہ نکل جائیں تو ہمیں بلا لینا ہم آ جائیں گے اللہ نے ان کو سزا دی کہ انہیں سہرائے سینہ کے اندر تھوڑا سا کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے فیگر نہیں پتا برحال فورٹی مائلز کا کوئی تقریباً علاقہ آتا ہے کہ وہ جو علاقہ تھا وہ پورا علاقہ اللہ نے ان کے لئے جیل خانہ بنا دیا یہاں سے بہر نہیں نکل نظر بند کر دیا گیا ان کو اس علاقے کے اندر اب وہ جو علاقہ تھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا نہ کھانا تھا نہ پیمنا تھا پانی تھا نہ وہاں پہ کوئی شیڈ تھا کچھ بھی نہیں تھا اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کو جہاں پہ سزار دی ان کے اس جسارت پر ان کی اس رو گردانی پر جنہوں نے صاف اللہ علام کہہ دیا ابھی ہم نہیں جانے بڑے جو جو کرنا کر لو ہر موقع پہ بدتمیزی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ پھر بھی احسان کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سہرا میں جہاں پہ پانی کا سائے کا کھانے کا نام و نشان نہیں تھا دیکھو ہم نے کیسے خدائی نعمتوں دسترخان کے تمہارے لئے انتظامات ہم نے کیا کیا تمہارے اوپر بادلوں کا سایا کیا بادل امڈ امڈ کر آتے تھے پہلی بات دوسری بات من اور سلوہ ہم نے تم پر نازم کی من اوس جیسے شبنم ہوتی ہے نا پتوں پہ صبح صبح ہم دیکھتے ہیں پڑتی ہے یہ دھنیے کے بیچ کی طرح شکل اختیار کر لی جب اوپر سے آتی تھی تو ایسے بن جاتی تھی روٹی کا ناج کا کام دیتی تھی انہوں نے کہا من من کا مطلب ہے پروردگار کا فضل اللہ کا فضل سورج جیسے بڑھنا شروع ہوتا اوپر آنا شروع ہوتا یہ پگل جاتے تھے لہٰذا سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہ اس کو جمع کر لیتے تھے اور آپ سوچئے کہ کولٹ سٹوریج تو تھا نہیں وہاں پہ کوئی فریزر فریج کچھ بھی نہیں تھا تو ہر روز اللہ تعالیٰ ان کو دیتے تھے یہ کٹھا کر لیں پورا دن استعمال کریں بس ختم اگلے دن کیلئے پھیر آ جائے گا کوئی ان کو مشکت نہیں کوئی ان کی پیمنٹ نہیں کوئی ان کو کہیں دور سے جا کر نہیں لانا اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹھے بٹھائے اسمان کا اسمانی ہتیہ دے دیا سلوہ سلوہ لاتاداد بٹیرے بٹیروں سے ملتے جلتے پرندے جو ہیں وہ آ جاتے تھے اور اتنے اوبیڈینٹ ہوتے تھے کہ آرام سے یہ شکار کر لیتے تھے باربی کیو کریں جو بھی کریں اس کو کھائیں انجوائے کریں اور انتہائی ہلتی ڈائیٹ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ارینج کی اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا من کاربو ہائیڈریٹ مکمل طور پر تھی اور سلوہ میں پروٹین سکین کے لئے مکمل اللہ نے ان کو بندوبست کیا موجزانہ طور پر لیکن مانے تو کوئی تب نا کہ اللہ نے کیا کیا احسان کیا آپ یہاں پر رکھیں نا تھوڑے دیر کے لئے اپنے آپ کو اللہ نے میری زندگی میں فلان احسان کیا اللہ نے مجھے فلان مشکل سے بچایا اللہ نے مجھے فلان جگہ سے نکالا اگر میں وہاں پھنس جاتی اگر میری زندگی میں وہ کرایسز آ جاتے تو میں کہاں جاتی یہ اللہ واقعات اس لئے لے کر آ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں قلوم انتو یہ بات امان رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے تم کھاؤ پیو اور استعمال کرو یہ ساری نعمتیں کہہ رہی ہیں کہ آؤ اور ہمیں استعمال کرو نعمتیں اس لئے نہیں ہوتی کہ انسان رہبانیت اختیار کر لے نعمتیں اس لئے نہیں ہوتی کہ انسان انہیں استعمال ہی نہ کرے انہیں مو موڑ دے مو موڑ دے ان سے جنگلوں میں نکل جائے نہیں اللہ کہتے کھاؤ تمہیں لئے پیدا کیا کھاؤ نہیں استعمال کرو پھر اللہ کہتے وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ قَانُو آنکھو سَهُمْ يَزْلِمُ ہم نے ظلم نہیں کیا وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے کیا انہوں نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر سیاک و سباک یہاں سے سکپ کر دیا اللہ نے ریفرنس دو کانٹیکسٹ بتائی نہیں ہے بات لیکن پتہ چال رہا ہے کہ انہوں نے شکر گزار بڑھنے کی بجائے ناقدری کی اور اللہ کی نا فرمانی کی بڑھ بڑھ کرتے رہے فساد کا راستہ افتیار کرتے رہے اللہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا کس کا بگاڑا ہے اپنا آپ اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا تو بات یہاں پر سیکھنے کی کیا ہے کہ جو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے وہ اپنا ہی سب کچھ بگاڑتے ہیں استغفراللہ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نیکیوں کی طرف آتے ہیں اگر ہم قرآن کی قدر کرتے ہیں اگر ہم شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہے مجھے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر ہم نہیں کرتے تو کس کا نقصان ہے اپنا ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ میری اتنی ریسرچ اس موضوع پہ نہیں ہوئی مجھے وقت ہی نہیں ملا اگر کوئی کر سکتا ہو تو پلیز ضرور ریسرچ کر لیں شیئر کروں گی بہت پیاری لکھتی ہے ہمیشہ سے مجھے یہ حدیث آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندوں اگر تمہارے اول اور آخر انسان اور جن سب سے زیادہ متقی پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائیں میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا سب اول سے آخر تک اور اے میرے بندوں اگر تمہارے اول سے آخر تک سب انتہائی فاجر فاسق شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا تم بہت نیک بھی ہو جاؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا تم بہت بھرے بھی ہو جاؤ اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی فرمی پڑے گا تو گویا ہمارے شکر کا فائدہ کس کو ہے ہمیں خود سب سے زیادہ اور اللہ نہ کرے ہماری جو نافرمانی ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہے ہمیں خود سب سے زیادہ تو یہاں پہ ہم اس کو روگ لیتے ہیں اس کو یہی پہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وابی حمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفیرو کا منتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ